بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر دشان اشتر اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ حریر سے ہوں میں اوبجیکٹ اوریانٹیٹ پروگرامنگ کے کورس کے اندر آپ کو شامدید کہتا ہوں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اس لیکچر کے اندر ہم ایک پریکٹس پرابرم کو ڈسکس کریں گے اور پرابرم یہ ہے write a program to enter a number and pass its reference to a function store the reference in a pointer variable and find out the status either it is perfect or not ایک پروگرام لکھنا ہے جس کے اندر ایک number کی value user سے لینی ہے user ایک number enter کرے گا اس number کا address ایک function کے اندر pass کریں گے اس address کو ایک pointer variable کے اندر store کروائیں گے اور اس reference کے اندر پڑی ہوئی value کو use کرتے ہوئے اس number کا status معلوم کرنا ہے کہ وہ number perfect number ہے یا perfect number نہیں ہے n کیا ہے n وہ ایک number ہے جس کا status معلوم کرنا ہے user نے اس کی value enter کرنی ہے اور ہم نے اس کا status معلوم کرنا ہے کہ وہ perfect number ہے یا perfect number نہیں ہے call by reference with pointer technique کو use کریں گے اس کے اندر address کو store کروایا جاتا ہے ایک pointer variable کے اندر call by reference with pointer technique اپنے programming fundamental کے اندر تفصیل سے پڑی ہوئی ہے اس سے پچھلے lecture کے اندر ہم نے ایک reference pass کیا اور اس reference کو directly use کر لیا اس lecture کے اندر ہم ایک reference کو بجھوائیں گے اور اس کو ایک pointer variable کے اندر store کروائیں گے پھر اس pointer variable کے اندر پڑے ہوئے reference کو use کرتے ہوئے اس کی original value کو access کریں گے address operator آپ کو address operator کی ضرورت ہے اس کے reference کو بھیجنے کے لیے تو یہ empercent sign ایک address operator ہے address کو access کرنے کے لیے use کرتے ہیں pointer variable بھی آپ کو چاہیے steric symbol اسی variable کے ساتھ جب آپ attach کرتے ہیں تو وہ variable pointer variable بن جاتا ہے pointer variable ایک ایسا variable ہے جو کسی دوسرے variable کا physical address store کرتا ہے اس کے بعد find out the status perfect number are not ہم نے دیئے گے number کا status معلوم کرنا ہے کہ وہ perfect ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ perfect number کیا ہوتا ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ perfect number کیا ہے ہم اس problem کو solve نہیں کر سکتے problem کی identification بڑی لازمی ہے جب تک ہمیں problem کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تب تک ہم اس کا solution نہیں لکھ سکتے جیسے ہی ہمیں problem کی سمجھ آجے ہم اس کا solution بھی easily بالوم کر سکتے ہیں by definition a perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its positive divisor excluding the number itself perfect number ایک positive integer number ہے جس کے positive divisor کو add کیا جائے اس number کے علاوہ تو اس کے total کے equal ہونا چاہیے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک number ہے 6 یہ perfect number ہے کیسے perfect number ہے ہم اس کو divide کرتے ہیں مختلف numbers کے اوپر 1 اس کو divide کر دیتا ہے 2 بھی اس کو divide کر دیتا ہے اور 3 بھی اس کو divide کر دیتا ہے اب 1 plus 2 plus 3 6 کو add نہیں کریں گے کیونکہ 6 یہ itself ہو جائے گا تو اس کے علاوہ 3 نمبر نے اس کو divide کیا ہے 3 نمبر کو plus کریں گے اور اس کا total اس نمبر کے equal اگر آ جاتا ہے تو یہ نمبر perfect کہلائے گا add کر کے دیکھ لیں 3 plus 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 1 equal to 6 تو 6 is a perfect number similarly 28 is an other perfect number کہلاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے نمبرز ہیں جو پرفیکٹ ہیں ہم ایک چھوٹا کا پروگرام بناتے ہیں جس میں ہم دیئے گے نمبر کا سٹیٹس معلوم کریں گے کہ وہ نمبر پرفیکٹ ہے یا وہ پرفیکٹ نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم دیل سی پرسپس کے کمپائلر کے اندر موجود ہیں کوڈ میں نے سارا لکھا ہوا ہے اس کو میں لائن بائی لائن ایکسپین کرتا ہوں پھر اس کو میں ڈرائر ران کر کے ایکزیکیوٹ کروں گا اور اس کے بعد کمپائل اور ران کر کے ٹیسٹ کریں گے سب سے پہلے یہ ایڈر فائل ہے انکلوڈ آئر سٹرین اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس ایسٹی دی یہاں سے کلاس دیفائن کی می کلاس پبلیکلی اس کے اندر ایک فنکشن کو دیفائن کیا جس کی ریٹرن ٹائپ وائٹ ہے اس کا نیم اس پرفیکٹ ہے اور اس کے اندر ایک پوائنٹر ویریبل کو ڈیکلیر کیا ہے ناس کے اوپر سیمی کارنڈ ہے یہ اس فنکشن کا پروٹو ٹائپ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس فنکشن کے اندر ایک ریفرنس آئے گا جس کو ایک پوائنٹر ویریبل کے اندر سٹور کروانا ہے اس کے بعد کلاس کو کلوز کر دیا یہاں سے مین سٹارٹ کیا کلاس کا اوبجیکٹ کریٹ کیا سی انٹ اینڈ ایک لوکل ویریبل ڈیفائن کروایا سی آؤٹ میسیج ڈسپلی ہوگا 1000 سین اینڈ یوزر کوئی ویلیو دے گا وہ ویلیو اینڈ کو آسائن کر دی جائے گی سی ڈارٹ اس پرفیکٹ فنکشن کال کیا اور اس کے اندر اینڈ کا ریفرنس پاس کیا کیونکہ آگے ہم نے ایک پوائنٹر ویریبل لیا ہوا ہے اس کو ریفرنس بجوانا ہے ایم پرسنٹ سائن اینڈ کے ساتھ اس کا ریفرنس جائے گا اور وہ پوائنٹر ویریبل کے اندر سٹور ہوگا ایک پوائنٹر ویریبل لے لیا جس کے اندر ایک ریفرنس سٹور ہوگا انٹ ریس ایک لوکل ویریبل ریس کے نام سے ڈیکلیر کروایا اور اس کو ویلیو زیرو آسائن کر دی یہاں پر فارلوپ ہے فارلوپ کے اندر ایک انٹیجر ویریبل آئی ڈیکلیر کروایا اس کو ویلیو آسائن کی ٹو آئی لیس تین اسٹیریک نم اس ریفرنس کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کے لیس دین تک یہ لوک چلے گا اور آئی پلاس پلاس ہوگا اسٹیریک نم موڈ آئی ایکول ٹو زیرو یہ کنڈیشن ہے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو ریس کو سائن کر دو ریس پلاس اور اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو آئی کے اندر انٹیمنٹ ہوگا اور دوبارہ سے یہ لوک چلتا جائے گا جیسے ہی لوک کی ورکی مکمل ہوگی روپ سے باہر نکلیں گے اس کنڈیشن ہے ریس پلاس 1 ایکول ٹو ایسٹیریک نم تو سی آؤٹ کر دیں گیون نمبر is پرفیکٹ ایلس گیون نمبر is ناٹ پرفیکٹ اس کے بعد فنکشن پلوز ہو گیا اب میں اس کو ڈرائی رن کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایکزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ پروگرام یہاں سے ایکزیکیوٹ کرے گا اور میمری کے اندر اپجیکٹ کریئٹ ہو جائے گا سی اس کے بعد یہ لائن ایکزیکیوٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں بھی ایک ویریابل این ڈیکلیر ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوگا لیٹس پوز 0x12 یہ اس کا فیزیکل اڈریس ہے میمری کے اندر میسیج ہو ہوگا اینٹر اینی نمبر between 0 to 1000 یوزر کو ویلیو اینٹر کرے گا لیٹس پوز 6 اینٹر کی 6 کہاں پہ جائے گا اینڈ کے اندر سٹور ہو جائے گا سین کے ساتھ یوزر نے جو ویلیو دی وہ اینڈ کے اندر سٹور ہو جائے گی اس کے بعد فنکشن کال ہوگا اور فنکشن کے اندر اینڈ کا ریفرنس پاس ہوگا اینڈ کا ریفرنس کیا ہے یہاں پہ 0x12 یہ ریفرنس یہاں پہ پاس کیا جائے گا فنکشن کے اندر سینڈ ہوگا اور فنکشن جب کال ہوگا یہ فنکشن کو لوکیٹ کرے گا یہاں پہ یہ چیز آجے گی اور ایک ویریے بل اور لیا جو کہ پوائنٹر ویریے بل ہے نم سٹیڈک نم اور اس کے اندر اس کا اپنا بھی کوئی ریفرنس ہوگا let's post 0x13 اس کا اپنا ریفرنس ہے اور اس کے اندر 0x12 آجے گا n کا address اس نم کے اندر store ہو گیا اس کے بعد res ایک ویریے بل ڈکلیر ہوگا اس کو value sign ہوگی 0 اس کا بھی کوئی address ہوگا اس کے بعد far int i assign 2 ایک ویریے بل اور i ڈکلیر ہوگا اور اس کو value sign کر دیں گے 2 condition چیک ہوگی i less than static num static num کے اندر جو reference ہے اس reference کے اندر جو value پڑی ہوئی ہے اگر اس سے less than ہے تو یہ condition true ہے num کے اندر reference ہے اور static num کا مطلب ہے کہ اس reference کے اندر پڑی ہوئی value اس کا مطلب ہے یہاں پہ 6 ہے condition true یہاں پہ چیک ہوئی static num num کے reference کے اندر جو value پڑی ہوئی ہے اس کا mold ہے i کے ساتھ i کے اندر value 2 پڑی ہوئی ہے 6 کو 2 کے اوپر divide کریں گے تو remainder 0 آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ condition true ہے اگر condition true ہے تو rest کو assign کر دیں rest plus i rest کے اندر اس وقت 0 ہے اس کو plus 2 کر کے اس کے اندر assign کر دیں گے تو rest rest 2 ہو جائے i کی value plus plus ہوئی i 3 ہو گیا condition check ہوگی i less than 6 condition true 2 یہاں یہاں آئے if یہاں پہ بھی 6 value consider کر لیں 6 کو 3 کے ساتھ موڑ لیں اور اس کو check کریں کیا وہ equal ہے تو equal ہے condition true ہی rest کو sign کر دیں rest plus i rest کے اندر 2 پڑھا ہوا ہے 2 plus 3 rest کے اندر 5 ہو جائے کی value i plus plus ہوا i کی value 4 ہو گئی یہاں پہ condition چاہے ہو بھی 4 less than 6 condition true 6 mod 4 equal to 0 condition false i plus plus ہوا i کی value 5 5 less than 6 condition true یہاں پہ آیا 6 mod i equal to 0 condition false i کی value 6 ہو گئی جیسے i کی value 6 ہو 6 less than 6 condition false loop سے باہر نکلے گا یہاں پہ آئے گا if rest plus 1 equal to num کے اندر جو reference ہے اس کے اندر value پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ 6 ہے num کے reference کے اوپر value 6 ہے rest کے اندر plus 1 6 equal to 6 see out given number is perfect message آجے گا given number is perfect اگر یہ condition false ہو جاتی تو message جانا تھا given number is not perfect ہم میں اس کو compile اور run کر کے دیکھتا ہوں compile run کے button کے اوپر klik کیا enter any number between 2 to 1000 وہ ہم 6 ہی value دیتے ہیں given number is perfect message آگیا given number is perfect press any to continue اس کو دوبارہ سے check کرتے ہیں کسی اور number کے لیے let's pause 28 دیا given number is perfect کرتے ہیں 8 8 کو check کرتے ہیں کیا 8 perfect ہے یا نہیں ہے given number is not perfect آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم نے کسی number کے reference کو پوائنٹر variable کے اندر store کروایا اس پوائنٹر variable کے اندر پڑے ہوئے reference کے اوپر جو value ہے اس کو access کر کے اس کو use کرنے کے بعد اس کا status perfect number کس طرح سے find out کیا ہے اگر آپ کوئی question ہو تو comment section کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو like share کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر سات گھنٹی کے انشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ